بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوفت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لوگ بہت سارے رابطہ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا مات رہا ہوا ہے کہ لوترا میں جو قیامت خیز منظر بنا ہوا ہے اور جو کہرام مچا ہوا ہے اس کے حقیقت کیا ہے تو بات یہ ہے کہ تیرہ مئی سے مسلسل میرے گھر میں چھاپے لگ رہے تھے اور بعض اوقات ایک دن میں پانچ پانچ چھے چھے دفعہ انہوں نے چھاپے مارے اور بعض راتوں میں انہوں نے تین تین چار چار دفعہ کثیر تعداد کے ساتھ انہوں نے چھاپے مارے ہیں لیکن ہمیں اس کی امید نہیں تھی کہ یہ اس حد تک گر جائیں گے اور یہ اسی گھٹی آرکت کریں گے کہ سیزادیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے اور دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے یہ ہمیں امید نہیں تھی اور میرا تو سوال یہ ہے کہ وہ تنظیمیں کہاں ہیں جو وومن پروٹیکشن کی تنظیمیں ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن کی تنظیمیں ہیں وہ سب کہاں ہیں آزادی اصحافت کے نعرہ لگانے والے اور وہ کہاں ہیں جو ایک ملاد میں مولوی اور پیر آتے ہیں اور وہ سیدوں کی تعریف کرتے ہیں نہیں تھکتے اور سیدوں کی عزت بیان کرتے ہوئے وہ نہیں تھکتے مجھے حیرت ہے کہ وہ سب کہاں ہیں اور لوگ حالانکہ ہماری حقیقت جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ ہم نے کیا جرم کر رکھی ہیں سب کے علم میں ہے کہ نہ ہم نے چوری کی نہ ہم نے ڈاکے ڈالے نہ ہم نے کوئی جرم کیا ہمارا جرم سے بھی صرف یہی تھا کہ ہم نے لبیہ کیا رسول اللہ کا نعرہ لگا ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی جرم نہیں جبریل بھی بے اجازت یہاں آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں شان و منزلت اہلِ بہت بات یہ ہے کہ ہمارے جو مرید ہیں جو کہتے تھے جناب ہماری جانے آپ پر قربان جو کہتے تھے جی ہمارا مال اسباب سباب پر قربان تو اگر ان مریدوں کے ہوتے ہوئے اگر یہ سیدزادیاں یا بی بیاں جیلوں میں ہیں تو کیا انصاف کے تقاضے اب یہی رہ گئے ہیں کہ اگر کوئی غریب آدمی کوئی قانون کے خلاف ورزی کرے گا تو اس پہ ظلم ڈھا دی جاتے ہیں اور اگر کوئی طاقتور اور کوئی ڈی پی او یا ڈی سی او یا اس طرح کے تب نہ صحافی بولیں نہ مرید بولیں نہ طاقتور ہلکے بولیں نہ سید بولیں یہ تو سیدوں کے لیے بھی پورے ملک کے سیدوں کے لیے غیرت کی بات ہے وہ محمد بن قاسم کو ایک عورت نے بلائے جو سیدزادی بھی نہیں تھی اس کے لیے اس نے پورا سندھ کا علاقہ فتح کر کے رکھ دیا اور یہاں سیدزادیوں کو اٹھا لیا گیا اور کوئی سید سامنے نہیں آیا یہ سیدوں کے لیے بھی اور میں آخر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں اس سے پہلے بھی اڑھاتے رہے ہیں ہمارے گھر چھاپا مار کر انہوں نے وہ گاڑی بھی لے گئے اور ابھی کیونکہ تصدیق نہیں ہے بہت سارا گھر سے سمان بھی اٹھا کے لے گئے ہیں میں بس تمام اہلیانِ لوگرہ اور تمام ملک پاکستان کے لوگوں سے کہوں گا کہ شام سے پہلے پہلے اگر یہ رہا ہو کہ واپس نہ آئیں تو پھر سب لوگ چھوڑیاں پہن کے اپنے گھر بیٹھ جائیں ان کو بڑے بڑے دعوے کرنے کی اور یہ غلامی رسول کا دھم برنے کے دعوے کرنے سے انہیں گریز کرنا چاہیے